بہترین مرد کون ہے بہترین تو وہی ہے جو اپنی برتر حیثیت کی بنا پر اس حقیقت کو نہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے برتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے اور میں اپنی عورتوں کے لئے سب سے بہتر ہوں دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ منفرد ہو جائے بہترین ہو جائے بہترین وہی ہے جو بہترین کام کرتا ہے جو اللہ کی نظر میں بہترین ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے مقام کے تبار سے یہ وضاحت کی ہے کہ انسانیت میں دونوں برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو قابل عزت بنایا مرد اور عورت دونوں کو اپنے اپنے عامال کی جزا ملے گی اللہ کے قانون میں جیسے مرد ملکیت رکھ سکتا ہے عورت بھی رکھ سکتی ہے مرد میراز کا حق رکھتا ہے عورت بھی رکھ سکتی ہے مرد قانونی شخصیت ہے عورت بھی علیہ دا قانونی شخصیت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران بنایا تو بحثیت قوام اسے کیا کرنا چاہیے عورت کے حق میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اگر کوئی عورت مرد کی انتظامی بڑھائی کو نہ مانے تو مرد کے اندر انتقامی جذبہ نہیں اُبرنا چاہیے مرد عورت پر الزام لگا کر بدنام نہ کرے عدل سے کام لے اور عورت کی اصلاح کی کوشش کرے